نصیر واغہ صاحب فلسطین اسرائیل تنازہ فیصلہ کن موڑ پر بھی ہے اور آخری موقع بھی ہے تو کیا یہ جو آگ بھیل رہی ہے جب تک ہمارے گھر تک نہیں آ جاتی تب تک ہم بھی بیانات سے کام چلائیں گے یا پھر کوئی عملی اقدامات بھی ہوں گے ہے نا ایک تو میں آپ کی جو تعداد ہے اس میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں آج لیٹس خبروں تک تقریباً تیرہ سو پچاس فلسطینی جن میں زیادہ تر تعداد بچوں کی خواتین کی اور بڑے لوگوں کی ہے اگرچہ اس میں کچھ تعداد نوجوانوں کی بھی شامل ہے لیکن زیادہ تر تعداد ان بے گناہ اور بے قصور لوگوں کی ہے جو گاجر مولے کی طرح وہاں کٹ رہے ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب تک یہ آگ ہمارے اپنے گھر خدا انخواستہ آ کر نہ لگے ہمیں شاید اس کی تکلیف کا کبھی اندازہ نہیں ہوگا آج بھی آپ دیکھ لیں پاکستان میں اپنے ملک کی پہلے بات کروں گا کہ جہاں بھی جائیں ہم لوگوں کو کرکٹ کے سکور سے بہت تعلق ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ کونسی جو میچ کھیل رہا ہے کونسی اس وقت کونسا ملک کھیل رہا ہے کتنا اس کا سکور ہے اور فلسطین کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا وہاں کتنے لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں یہاں تو آکے لوگوں کی عقل ہی بند ہو جاتی ہے اور یہی علمیہ ہے ہمارا مسلمانوں کا کہ ہم کس طرح بے حص ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور میچ دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اور کہکے لگا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں کون ہار گیا کون جیت گیا بس ہم نے ورڈ کپ پر نظریں لگائی ہوئی ہیں اگرچہ یہ چیزیں قوموں کی زندگی میں آتی ہیں لیکن بحثیت ایک مسلمان ہمیں ہمارا سب سے پہلا جو حق ہے جو ان لوگوں کا ہم پر وہ یہ ہے کہ ہمیں فلسطینیوں کے دکھ میں برابر شریک ہونا چاہیے میں یہاں ایک بات بڑی کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین نے آج تک دنیا بھر میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ وہ ہمیشہ اقوام متعدہ اور دوسری بڑی تنظیموں کے تمام قوانین و ضوابط کے مطابق فلسطین کا مسئلہ حل کرانے پر ہمیشہ رضا مند رہے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے پر امن طریقے سے فلسطین کا مسئلہ اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے حل کر دیا جائے بھئی یہ ہماری زمینے یہ آپ کی زمینے اس میں رولا کونسی بات کا ہے لیکن جب ایک ملک میں لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ بناشی پر اتر آئے اور مسلم دنیا کو تکلیف پہنچانا چاہے وہاں فلسطینی بے گناہ بچارے کس طرح شہید ہو رہے ہیں اور روز کتنا خون بہر آئے لوگوں کا پوری زمین سرخ ہو گئی ہے آپ دیکھیں یہ انبیاء کی زمین ہے یہ مسلمانوں کے لیے اتنا مقدس خطہ ہے کہ شاید میرا خیال ہے کہ اس کے بعد سعودی عربی ہو سکتا ہے جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا خانہ کعبہ وہاں پر قائم ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ہسٹری مسلم دنیا کے لیے ہینا کتنی امپورٹنٹ ہے لیکن تمام مسلمانوں کو مل کر اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے چلیں جو نقصان ہو گیا ابھی بیٹھ کے امن پسند ہو کر کوئی حل نکالیں جو بڑے بڑے ممالک بیٹھ کے تھرٹ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے وہاں سے بہری جہاد بھیج رہے ہیں ہمیں سب کو مل کر ان کو روکنا ہوگا اور مزید کتروگار جو ہے وہ بند ہونی چاہیے ہمیں سب کو مل کر رہے ہیں